اسلام علیکم عزیز طلبات و طالبات جماعت آنٹوی کے دوسرے سبق زمیر کی آواز اس کے سوالات کے جوابات آسر غرمیوں کے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے امید ہے آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آتے ہوں گے اگر ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلے شروعات کرتے ہیں زمیر کی آواز سب سے پہلے شب کی خاکہ مکمل کرنا ہے یہ حامد حسن خادری جو اس سبق کے مصنع فیض امیر کی آواز یہ لیکچرر تھے تو کہاں پر تھے ان کے پیداش کہاں پر ہوئی ان کا مقام طبازمائی کونسس اسناف میں کی اور مشہور کتاب کونسی ہے حامد حسن خادری ان کے پیداش 1887 اسفی میں یہ پیدا ہوئے 1887 اسفی میں اور مقام پچھرواں زلا مرادہ بار یوپی یہ لیکچرر تھے پہلے بڑھو دمیں بعد میں یہ آگرہ میں لیکچرر ہوئے انہوں نے تحقیق و تنخید میں تباہ آزمائی کی تاریخ نگاری اور افسانہ نگاری مشہور کتابیں ان کی مشہور کتابیں داستان تاریخ تاریخ و تنخید عدیبات عدیبات اردو ساد و سیاد یہ ان کی بہت ہی مشہور کتابیں ہیں چلے دیکھتے ہیں اخبار میں شاہ شدہ واقعی سے متعلق رواخہ کا مکمل کیجئے اخبار میں شاہ واقعی واقعی کونسا تھا یہ جو حادثہ ہوا تھا اس واقعی کا یہاں پر ذکر ہے وقت مقام جائے حادثہ بیٹا پتہ انجام چلے دیکھتے ہیں اس کے جوابات اخبار میں شاہ واقعی اس کا وقت تھا تین بجے سہ پہر اس کا مقام تھا عالم نگر اور جائے حادثہ یعنی جہاں پر حادثہ ہوا تھا وہ سڑک بیٹا یہ مستری خداداد مرہوم کا بیٹا تھا اور اس کا پتہ کیا تھا مکان نمبر پچھتر گنج پور انجام کیا ہوا اس بچے کا حادثہ کے بعد اس کا انتخال ہو گیا ایسی خبر شاہ تھی ایک جملے میں جواب لکھئے اخبار میں کونسی خبر درج تھی دوسرا خبر پڑھ کر مشہود کے موہ سے چیخ کیوں نکل گئی تیسرا مشہود اپنے آپ کو بچے کا خاتل کیوں سمجھ رہا تھا چوتھا خبر پڑھ کر مشہود نے کیا تیع کیا پانچوہ بچہ کس وجہ سے بے ہوش ہوا تھا چھٹا بچی کی ماں سے ملنے کے بعد مشہود پر کیا راز کھلا ساتوہ مشہود اندر گیا تو کیا دیکھا چلی جوابات دیکھتے ہیں ایک جملے میں جواب کا پہلا جواب ہے اخبار میں خبر درج تھی کہ کل تین بجے سہ پہر کو عالم نگر کی سڑک پر ایک چار برس کا لڑکا موٹر سے ٹکرا گیا اس میں دوسرے سوال کا جواب ہے خبر پڑھ کر مشہود کے موں سے چیخ نکل گئی کیونکہ اس میں ایک بچے کے کار سے کچل جانے کی خبر چھپی تھی تیسرا تیسرے سوال کا جواب ہے اخبار میں دی ہوئی تفصیل سے پتا چلا کی بچے کا انتخال ہو گیا ہے یہ جان کر مشہود اپنے آپ کو خاتل سمجھنے لگا چودے سوال کا جواب ہے خبر پڑھ کر مشہود نے تائے کیا کسے شہر سے چلا جانا چاہیے پانچوے سوال کا جواب ہے بچہ دہشت کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا چھٹا بچے کی ماں سے ملنے پر یہ راز کھلا کہ بچہ صحیح سلامت ہے زندہ ہے ساتوہ مشہود اندر گیا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت گورا چٹا بچہ بلنگ پر بیٹھے کھیلونے سے کھیل رہا ہے مختصر جواب لکھنا ہے مشہود کی تمام رات نہایت کربو استراب میں کیوں گزری چلیس کا جواب دیکھتے ہیں مشہود کی موٹر سے ایک چار برس کا بچہ ٹکرا گیا تھا مشہود حادثی کی وجہ سے گھر آ گیا تھا مگر اس حادثی کی وجہ سے اس کی ساری رات کربو استراب میں گزری دوسرا خبر پڑھنے کے بعد مشہود اپنے آپ سے کیا کہنے لگا تیسرا اکبار میں شائع خبر اور واقعے میں کیا فرق تھا چوتھا اگر مشہود اپنے دل کے آواز پر عمل نہ کرتا تو اس کا انجام کیا ہوتا چلی دیکھتے ہیں خبر پڑھنے کے بعد مشہود اپنے آپ سے کہنے لگا کیسے آپ وہاں نہیں رہنا چاہیئے وہ اس بچے کا خود کو خاتل سمجھنے لگا تیسرے سوال کا جواب جب حقیقت میں جب کے حقیقت میں بچہ زندہ تھا اکبار میں شائع کردہ خبر کے مطابق بچہ مر گیا تھا جب کے حقیقت میں بچہ زندہ تھا چوتھے سوال کا جواب ہے اگر مشہود اپنے دل کے آواز کی نہیں سنتا تو ہمیشہ اپنے آپ کو خاتل بزدل سمجھتا اور اپنے آپ سے نفرت کرتا مفصل جواب لکھنا ہے مشہود کے دل پر چھوٹ لگنے کی وجہ تحریر کیجئے دوسرا میں نہیں سمجھی آپ کیا کہہ رہے ہیں عورت کے اس بیان پہلے کے جواب دیکھتے ہیں اکبار میں شائع بچے کے انتخال کے خبر پڑھ کر مشہود نے تیہ کر لیا تھا کہ اسے شہر سے چلا جانا چاہیے وہ دوستوں سے رقصت ہونے کے لیے گھر سے نکلا چوک سے گزرا تو اتفاق سے کوئی میلا لگا ہوا تھا بچے کھلونے مٹھائیاں لیے آ جا رہے تھے یہ دیکھ کر مشہود کو حادثے کی زد میں آنے والا بچہ یاد آ گیا اور اس کے دل پر چوٹ لکی چلے دیکھتے ہیں دوسرے کا جواب مشہود گھومتے پھڑتے اسی جگہ پہنچ گیا تھا جہاں بچہ رہتا تھا اس نے سوچا کہ اس کے گھر جا کر بچے کی ماں سے مراخط کر لے مشہود بچے کی ماں سے مراخط کیلئے گھر پہنچا اور اس سے مل کر کہنے لگا کہ جو کچھ ہو گیا ہے اس کو بدلہ نہیں جا سکتا میں صدمی کی تلافی نہیں کر سکتا پھر بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو رخم چاہوں مقرر کر کے مجھے بتا دیں میں ہر مہینہ تمہیں پہنچاتا رہوں گا مشہود کی یہ باتیں سن کر بچے کی ماں نے حیرانی سے کہا کہ وہ سمجھی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں خبر پڑھنے کے بعد مشہود کے ذہن میں کیا خیالات پیدا ہوئے اسے لکھنا ہے یہ خدا موزی کا سوال ہے سبق کے جن حصہ اور جملوں کو آپ ضمیر کے آواز خیال کرتے ہیں انہیں نخل کیجئے خبر پڑھنے کے بعد مشہود کے ذہن میں کیا خیالات آئے دیکھیں اخبار پڑھنے کے اخبار کی خبر پڑھنے کے بعد مشہود دیر تک سر پکڑ کر بیٹھا رہا اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہوئے اس نے سوچا کہ وہ خاتل ہے اس کو اس انجام کا اندیشہ تھا اس نے کئی مرتبہ سوچا کہ حادثے کی جگہ جا کر تیخیخات کریں بچہ کار سے ٹکرایا تھا اس کا کیا حشر ہوا بچہ کون تھا کس کا تھا وہ سوچیں لگا کہ کیا اس کے گھر جاؤں اس کی ماں سے اپنے جرم کا اقبال کروں اس کی بدنصیبی اور تباہ حالت کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں اس کی لانت ملامت غصہ نفرت کا حدب بنوں اور اپنے کیے کی سزا بکتوں دوستہ سوال کا جواب دیکھتے ہیں سبق کے حصے ضمیر کے آواز کا خیال کرتے ہیں یعنی کون کونسی چیزیں ضمیر کے آواز کے اقبار کی خبر پڑھنے کے بعد مشہود دیر تک سر پکڑ کر بیٹھ گیا اس کا ضمیر بار بار آواز دے رہا تھا کہ وہ اپنی غلطی کی معافی مانگ لے اس نے سوچا تو میں اس کا خاتل ہوں مجھے اسی انجام کا اندیشہ تھا اس کی ماں سے اپنے جرم کا اقبال کروں لیکن کیا مجھ میں حمد ہے جب راستے میں کچھ بچوں کو مٹھائیا لے جاتے دیکھا تو سوچا کہ خدا جانے میں بچہ کس شکل کا تھا گورا تھا یا کالا تھا خوبصورت تھا یا بدصورت تھا اس کے خدم مکان نمبر پچھتر محلہ گنجپور کی طرف اڑ گئے جب پردے کی آڑ سے عورت کی آواز سنی تو اس کا ضمیر بیدار ہو گیا آواز میں حضن وہ اندہوں کا اثر تھا ابھی رو کر اٹھی ہوں گی اس پر مصیبت کا پہاڑ میں نے توڑا ہے وغیرہ یہ خیالات ضمیر کے آواز جگانے کیلئے کافی تھے مہاوروں کا مطلب لکھنا ہے جملوں میں استعمال کرنا ہے ہشر ہونا دل میں کارٹا کھٹکنا کلیجہ اچھلنا مصیبت کا پہاڑ ٹوٹنا خطل کرنے والا خاتل فائل ہے تو اس کی مدد سے مفعول بنائیے مفعول مختول ہوگا چلے دیکھتے ہیں مفا مہاوروں کا جملوں میں استعمال ہشر ہونا انجام ہونا برے کام کا ہشر برا ہی ہوتا ہے دوسرا جواب دل میں کارٹا کھٹکنا بے چینی ہونا اپنوں کی یادوں کا کارٹا دل میں کھٹکتا ہے خطل کرنے والا خاتل ہے خاتل فائل ہے مختول مفعول ہے چلے اگلے دیکھتے ہیں جملوں کی خسمیں پہچانیے ممبئی کی دلچسپیوں میں یہ چوبہر محسوس نہ ہوگی یہ سوچ کر وہ وہاں سے آگے بڑھ گیا اور تیزی سے خدم بڑھاتا ہوا چلا تیسرا کیسے اچھے کھلونے ہیں کہاں سے لائے سبق سے واو عطف کی چار مثالیں تلاش کر کے لکھنا ہے چلے پہلا دیکھتے ہیں پہلا جملہ مفرد جملہ ہے دوسرا جملہ مرکب جملہ ہے تیسرا مخلوط جملہ جملوں کی خسمیں اگر آپ کو اس کے بارے مزید معلومات چاہیے تو ہمارا ویڈیو خوائد اردو ملاحظہ فرمائیے واو عطف کی مثالیں واو عطف میں واو درمیان میں آتا ہے لانت و ملامت غصہ و نفرت کرب و استراب حضن و اندو امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا آگے لئے ویڈیو ہم دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک